ریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ آپ کو آپ کے جو ڈوکومنٹس ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جتنے ہمیں پوائنٹس ملے ہوتے ہیں ریننگ میں وہ ادھر لکھتے ہیں اور وہ اپنے فارم لے لیتے ہیں ہم سے اور پھر ہم بیٹھتے ہیں جہاں پہلے بھی سٹنگ ایریہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر بیٹھ کے چیئرز لگی ہوتی ہیں ہمیں پیپر جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پسٹ پر اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے ایسی ہے ایسی لکھنا ہے اور وہ خود لکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جانس جنرل نولیج کے ہوتے ہیں یہ لگا لے کہ پاکستان کی طریق میں جو بھی ان کی کوششن ہیں جیسے چین کی کرنسی کے ہے اور خطبہ اللہباد کی صدارت کس نے کی تھی یہ کوششن اور کچھ انگلیس کے کوششن ہوتے ہیں کچھ جنرل جو ہوتے ہیں انڈیلیجنس کوششن تین چار سیریز کوششن ہوتے ہیں جس میں کچھ فائنٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک ڈائیگرام والا میرے پیپر میں کوششن تھا اور اس کے بعد یعنی کہ جنرل نولیج میں قرآن پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے اور یہ تھا کہ رکبے کے ہاتھ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ کونسا ہے اور ایسی یعنی کہ ایزی بہت ایزی ٹیسٹ ہوتا ہے فرسٹ پہ کھالی جگہ ہوتی ہے انگلیش میں بھی ہوتے ہیں انگلیش میں دو تھے باقی اردو میں تھے دن آپ کو صحیح درست دیا جاتے ہیں یعنی کہ غلط اور درست دیا جاتے ہیں جس میں آپ کو مار کرنا تھا کہ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے یا صحیح سٹیٹمنٹ ہے دن اس کے بعد ہوتے ہیں کچھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور پھر ایم سی کیوز کے بعد ایک ڈائیاگرام دی جاتے ہیں جس میں انٹیلیجنس کوسٹن جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کچھ انٹیلیجنس دیا جاتے ہیں میں ایت کے کوسٹنز تھے اندر انگلیش کے کوسٹنز تھے اور جنرل نالج تھا بس ایزی پیپر بہت ایزی ہوتا ہے پیپر آپ نے فرسٹ آپ کی ہائیٹ پوری ہونے چاہیے رننگ کمپلیٹ ہونے چاہیے آپ کی پیپر بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ پیپر بہت ایزی ہوتا ہے تو بس یہی تھا پیپر میں باقی پھر وہ آپ سے آپ کے پیپر آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو دیا جاتا ہے اور پیپر ہنڈرڈ مارکس کر پھر وہ لے لیتے ہیں اور جب کمپلیٹ ہوتا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کی کوئی سپیشل سکل وغیرہ ہے کوئی اپنے ڈپلومہ وغیرہ کیا ہو یا پھر آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیا ہے تو کوئی سپیشل سکل ہو ڈاکومنٹ یعنی کہ ویریفائی ہو آپ کیا کہ آپ کے میں واقعی میں یہ سکل ہے آپ نے یہ سیکھا ہوا ہے کام تو پھر وہ پوچھتے ہیں تو جن کی ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ دس پندرہ دن میں وہ آپ کو نا مطلبی اس کا رزلٹ ملے گا تھرو کال آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا میریٹ لس میں نام آیا ہے کہ نہیں آیا اگر آیا ہوگا تو پھر وہ آپ کو فردر ٹیسٹ کے لیے پیچیں گے